آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ سائپر کیس میں دس دس سال کی قید سنا دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی امران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو یہاں میں آپ کو بتاتے چلے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلکر نین نے ادیالہ جیل میں کیس کی سماد کی فاظل جج نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو تین سو بیالیس کے بیان کے لیے سوال نامہ اور سٹیٹمنٹس کی کوپیاں فرام کی اس کے بعد سوال نامے میں ملزمان سے تقریباً چھتی سوالات کے جواب مانگے گئے دونوں سیاسی رانگواؤں نے خود جوابات لکھوائے تین سو بیالیس کا بیان کلم بند کرنے کے بعد جج نے اس طرح سنانے سے پہلے آخری سوال پوچھا امران خان صاحب سائفر کہاں ہے بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم سائفر میرے پاس نہیں بلکہ میرے دفتر میں تھا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیان میں لکھوا دیا ہے کہ سائفر میرے پاس نہیں تھا میرے دفتر میں تھا وزیراعظم آفیس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میری بلکل نہیں ہے عدالت نے شاہ محمود قریشی کا بیان ریکارڈ کرانے سے قبل ہی بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو جرم ثابت ہونے پر قید کی سزا سنا دی اس فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی مسکراتے رہے لیکن شاہ محمود قریشی احتجاج کرتے رہے کہ میرا تو بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا مجھے کہ اس بات کی سزا سنائی گئی ہے واضح رہے کہ عمران خان کو الیکشن سے نو روز قبل دس سال کی قید سنائی گئی جبکہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو پانچ جولائی دو ہزار اٹھارہ کو دس سال کی ہی سزا سنائی گئی اور انہیں یہ سزا دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے بیس دن قبل سنائی گئی تھی یہاں پر سائفر کے اس کے حوالے سے جو ایک اور بیان سامنے آیا ہے بانی پی ٹی آئی کا اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ سائفر جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ باجوا کے کہنے پر چوری کیا گیا تھا یہ بانی پی ٹی آئی کا بیان ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ سائفر کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر آئید نہیں ہوتی میرے ای ڈی سی میں سے ایک نے باجوا کے ایمہ پر سائفر چوری کیا اصل سائفر میرے پاس تھا ہی نہیں جو لہر آیا گیا تھا وہ سائفر کی پیرا فریزڈ کاپی تھی عدالت میں دیئے گئے تین سو بیالیس کے بیان میں عمران خان صاحب نے کہا کہ سائفر وزیراعظم آفیس میں تھا اور سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکٹری پرنسپل سیکٹری اور سیکٹری پروٹوکول پر آئید تھی جو وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میرے ساڑھے تین سال کے دوران یہ واحد ڈاکیمنٹ ہے جو وزیراعظم آفیس سے مسنگ ہوا سائفر مسنگ ہونے پر ملٹری سیکٹری سے کہا جائے کہ انکوائری کی جائے انہوں نے کہا کہ واحد موقع تھا جب ملٹری سیکٹری سے نراز ہوا میں میرے ای ڈی سی میں اس سے ایک نے جنرل بادبا کی عمر پر سائفر چوری کیا ملٹری سیکٹری نے انکوائری کے بعد بتایا کہ سائفر کے والے سے کوئی کلو نہیں ملا یہ سب عمران خان صاحب اپنے بیان میں بتا رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ منطقہ وزیراعظم کو سازش کے ذریعہ اٹھایا گیا جنرل بادبا اور امریکی سیکٹری آف اسٹیٹ ڈانلڈ لو سازش میں شامل تھے اور میری حکومت گرانے کے لیے سازش اکتوبر دو ہزار اکیس میں ہوئی جبکہ جنرل باجوا نے آئی ایس آئی چیپ جنرل پیس کو تبدیل کیا تھا یہ ساری معلومات وہ ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے سائفر کیس کے حوالے سے دی اور ان کو دس سال قید سنا دی گئی ہے اس کے ساتھ شامیم حدقریشی صاحب کو بھی دس سال کی قید سنا دی گئی ہے اور شامیم حدقریشی صاحب کا تو بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا الیکشنز کس رخ کو جائیں گے لیکن بانی پیٹی آئیں عمران خان صاحب نے لوگوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ آپ گھروں سے نکلیں آٹھ فروری کو الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے آپ نکلیں آپ ووٹ کریں تاکہ آپ کا ووٹ زائع نہ ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا پیش رفت ہوگی کیا حالات ہوں گے کیا حالات کی سنگینیاں ہوں گی اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ایک نئے ایک نئی انفورمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ